کپتان کے تحادیوں کی پکر دھکڑ کا سلسلہ نہ تھم سکا شیخ رشید کے بعد پرویس الہی کی رہائشگاہ پر چھاپا سابق وزیراعظم اور شیمن تحریک انصاف عمران خان کے تحادی بھی حکومت کے نشانے پر آگئے پنجاب پولس نے چھاپا مار آپریشن تیز کر دیا میڈیا ریپورٹس کے مطابق گزرات میں سابق وزیراعظم پنجاب چودری پرویز الہی کے کنجاری ہاؤس میں پنجاب پولس نے رات کی تاریکی میں چھاپا مارا پولس کی بھاری نفری نے پرویز الہی کے گھر کو گھیرے میں لے کر تلاشی لی اور بعد میں واپس چلی گئی پولس کے چھاپے پر چودری پرویز الہی کا کہنا ہے کہ اس متعلق انہیں کچھ نہیں بتایا گیا پولس کے جانب سے ملازمین کی تلاشی لی گئی اور حراسان بھی کیا گیا سابق وزیراعظم پنجاب کا کہنا ہے کہ گھر پر چھاپے کے خلاف قانونی کاروائی کریں گے انہوں نے مزید کہا کہ گھسے پیٹے سیاستدان ایسی حرکتیں کرتے ہیں حکومت ہمیں پکڑنے کے بجائے دہشت گردوں کو پکڑے سرہ سر انتقامی کاروائی ہے ہم عدلیہ میں جا رہے ہیں اور عدلیہ کو دکھائیں گے کہ یہ کس طرح یہ اپنے منڈیٹ سے تجاوز کر رہے ہیں دوسری جانب سابق وفاقی وزیر اور مستندی کاف کے رہنماں مونس الہی نے کنجاری ہاؤس پر چھاپے پر سخت رد عمل کا اظہار کیا سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوٹر پر مونس الہی نے ٹویٹ کیا اور لکھا کہ کل رات پولس نے ہمارے گجرات کے گھر پر ریڈ کی نہ کوئی وارنٹ نہ کوئی کیس رہنماں کاف لیگ نے مزید کہا کہ پولس کی پچیس گاڑیوں کی تو سمجھ آتی ہے پر یہ ساتھ دو کالے ویگو کیا کر رہے تھے انڈین جاسوس ڈھونڈ رہے تھے خیال رہے کہ کنجاری ہاؤس چھاپے پر پولس کا کہنا ہے کہ پرویز الہی کے گھر چھاپا چودری وجہت کی گرفتاری کے لیے مارا گیا چودری وجہت حسین کے خلاف گجرات کے ایک تھانے میں مقدمہ درج ہے موسیقی